بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین فو یوٹیپ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گاکہ کی طرف سے ایک سرکولر جاری کیا گیا جو کہ وائرل ہوا اور یہ سرکولر جاری ہوا ہے پندرہ نومبر دوہزار بیس کو اس سرکولر کو کافی وائرل کیا گیا اور یہ سوشل میڈیا پر رہا اور بہت زیادہ دوستوں نے مجھے سوال کیا کہ وزٹ ویزا پر پابندی لگ گئی ہے وزٹ ویزا والوں کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ اب سعودی اریبیہ کے لیے سفر کر سکیں کیونکہ میرے پاس اس سرکولر کے کاپی تو تھی لیکن جب تک میں اس کو پبلک نہیں کر سکتا تھا جب تک کانفارم نہ ہو جاتا اور کیونکہ بہت زیادہ چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں اور سپیشلی گاکہ کی طرف سے سرکولر کیونکہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت اس طرح کی نیوز کا تو سوشل میڈیا پر اس طرح کے فائدے اٹھائی جاتے ہیں غلط تو بلکل پہلے تو بات کریں گے سرکولر کے بارے میں کہ آیا کہ یہ سرکولر فیک ہے یا ریل ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کلیر لی کہ یہ سرکولر ریل ہے یہ فیک نہیں ہے اسے جو سعودی ارلائن ہے سعودی ارلائن نے اپنی ویب سائٹ پر بھی اپ ڈیٹ کیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ یہاں پہ بتایا ہے کلیر چیز بتا دی ہے کہ دیر ٹرینڈ پارٹنر ریفرنس اٹیٹ گاکہ بولنٹین اور اپنی ویزی 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 اور بزنیس ویزی یہاں پہ دیکھئے جو چیز یہاں پر سرکولر میں بتائی گئی ہے اور جو سوشل میڈیا پر وائل ہوئی جو چیز جس میں کہا گیا کہ ویزی ویزی پر پابند دی ہے میں آپ لوگوں کو کچھ سرکولر پڑھ کے نہیں سنانے والا اس میں جو ڈیٹیل لکھی ہوئے اس میں صرف ایک لائن میں آپ لوگوں کو یہاں پر سٹارٹ میں بتا دیتا ہوں اس میں انہوں نے سبجیکٹ لکھا ہے نون سعودی نیشنل ہولڈرز ٹوارسٹ ویزی آر نوٹ الاؤڈ ٹو انٹر کیسے دیورنگ کووٹ نائنٹین پینڈیمک تو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے ٹوارسٹ ویزی کا یہاں پر ویزیڈ ویزی کا ذکر نہیں کیا گیا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسے سرکولر بھی آیا ہو اسی کی کاپی ہو اور اس کا ایڈیٹ بھی کر دیا گیا ہو وہاں پر ویزی بھی لکھ دیا گیا ہو کیونکہ ایسے کام ہوتے رہتے ہیں لیکن ریال ہے یہ اور اس میں جو ذکر ہے وہ ویزیڈ ویزی کا نہیں بلکہ اس میں جو ذکر ہے وہ ہے ٹوارسٹ ویزی کا اور یہاں پر سعودی ارلائن میں بھی باقیادہ یہی کہا ہے کہ جو سرکولر جو جو وائرل ہوا ہے گاکا کی طرف سے اور ہمیں بہت زیادہ سوالات کیے گئے اور ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ ویزیڈ ویزی بین ہے اور فیملی ویزیڈ ویزی اور بزنس ویزی انہوں نے تو یہاں پہ کلیر کہا ہے کہ یہ والے ویزیڈ ویزی یعنی آن آل ٹائپس آن ویزیڈ ویزی انکلیوڈنگ فیملی ویزی ویزی بزنس ویزی is allowed یہ نوٹ انٹر آن ٹورسٹ ویزی ریمیننگ بین اور یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ٹیمپریری ہے یہ کوئی پرمنٹ بین اس پر میں نہیں لگایا گیا اس سے پہلے جو ایمبیسی کا سسٹم چال رہا تھا جتنی بھی ایمبیسیز بند تھیں یہ میں اگر بات کر لیتا ہوں سپیشلی پاکستان کی تو پاکستان میں جو ویزی سٹیمپنگ تھی وہ روک دی گئی تھی اور بہت زیادہ اس کے بارے میں چیزیں سامنے آئی تھی کہ کیا کیا وجوہات تھیں اور آخر میں جو چیز سامنے آئی تھی اس بارے میں جو ڈیٹیل آئی کہ اس وجہ سے ایمبیسی نے کام چھوڑا تھا کیونکہ ویکسینیشن کا کچھ پروسس چال رہا تھا نئی جو ویکسین آئی ہے اس پر کچھ کام ہو رہا تھا اس پر کچھ تجربات ہو رہے تھے اور جو ایمبیسی کے اہلکار ہیں ان کو بھی وہ ویکسینیشن دی گئی اور اس کے ریزلٹ چیک کیے جا رہے تھے اور اٹھارہ نومبر سے باقیدہ دوبارہ سے ایمبیسیز اوپن ہو گئی اور نئے ویزے لگنے بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں تو یہ چیز بالکل کلیر ہے کہ ویزٹ ویزا پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں یہ صرف اور صرف ٹو ارسٹ ویزا پر یہ پابندی ہے اور ٹو ارسٹ ویزا اس سے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نپال افغانستان ان ممالک کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا ٹو ارسٹ ویزا سے کیونکہ یہاں سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کو ٹو ارسٹ ویزا آن آرائیول نہیں ہے یہ ان لوگوں کو فرق بڑتا ہے جو یورپ کے مختلف ممالک سے یا اور جو خلیجی ممالک ہے جن کو آن آرائیول ویزا ائرپورٹ پر لگتا ہے ان کو تو فرق بڑ سکتا ہے ان چیزوں سے لیکن ہمارے ممالک کو اس طرح کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا چاہے اس پر پابندی رہے یا نہ رہے لیکن اس پر یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ پابندی اس پر کیوں لگائے گئی یہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں مزید بیٹیل آ جائے گی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر گئے گے ملتے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ